بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹڈنٹس ایم مصنہید ہر از بنہار کے انسی آری اور ہم نمبر سیکس پلیپی کیمات آخر ایشیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اب تک جہاں جتنے بھی چپٹرز پڑھے ہیں اس میں پاکستان اور ساؤت اسین کانٹریز کے بارے میں پڑھا ہے اب تک لازچ چپٹر میں ہم نے یہاں پر ہم نے اس کے اگریکلچر کے بارے میں اور ماؤنٹینز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا فوریسٹ وغیرہ کے بارے میں اب ہم اس میں کلائمیٹ کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم کلائمیٹ کی ڈیفنیشن اور کلائمیٹ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں بیدر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس لئے اس کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی سب سے پہلے تو یہ کہ کلائمیٹ کیوں ضروری اور ہم اس کو پڑھ کیوں رہے ہیں اس کی ایک طرح سے امپورٹنس دیکھ لیں کہ کلائمیٹ has a direct impact on the environment of a country. کلائمیٹ also affect the life of the population as it determine where people live and their occupation. ہم کلائمیٹ کے ہی ذریعے اپنا living style جو اسٹائل ہے اس کو ریکنائز کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کس لائف سٹائل میں رہنا ہے اور کون کون سی ہم نے جو لائف سٹائل جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کرنی ہے اور ہم نے کس قسم کا کھانے پینے کا یا پہننے اور نیکی چیزیں کس طرح سے استعمال کرنی ہے اگر temperature hot ہے تو ہم نے obviously ہمارا weather اور living style جو ہے وہ چینج ہوگا اور ہمارا جو cold climate میں ہمارا living style چینج ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے کھانے اور ہمارا لباس اور وہ سب بھی چینج ہوگا ٹھیک ہے اچھا مچ of south asia has the tropical climate with the ample rainfall and a variety of a vegetation however the climate very climates vary widely in the north and west where mountain ranges block rainfall اب اس سے پہلے ہم پڑ چکے ہیں mountain جو south asia karijan ہے وہ center of the world میں ہی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو climate ہے وہ کافی favorable ہے for the crops اور vegetation ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے بارشیوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے وہ اور بارشیں کیوں ہوتی ہیں وہ ایک الگ ہم پہلے اس کو discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب ساؤد ایشیا کی جو ایفیکٹ ہیں وہ کس طرح سے یا کسی بھی چیز کے جو کس طرح سے جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہم اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جو ساؤد ایشیا میں ایمپیکٹ آتا ہے وہ وینڈ سسٹم کا ہے جو کہ وینڈ سسٹم تین طرح سے تین ڈائریکشن سے یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں آپ کی بک میں بھی اس کو ڈیٹیل سے پیج نیمبر ٹوئنٹی فائف میں دیا ہوئے اس کو مزید ڈیٹیل سے آپ پڑھ لیں گے اور میں نے پچھلے چیپٹرز میں بھی جو ہمارا کلائمیٹ کا تھا چیپٹر وہ اس کے بھی ہم نے ایکوئیٹر کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جو وینڈ ہیں وہ مختلف ڈائریکشن سے آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ساؤت دا ساؤت ویسٹ ماؤنٹین مونسون جو وینڈ سسٹم ہے وہ چلتا ہے مونسون کا آپ کو پتا ہے کہ سیزن ایک چلتا ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے اور ساؤت ایشیا کے اندر تو وہ جو ڈائریکشن آف وینڈ ہے وہ مختلف تین ڈائریکشن سے آتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ وینڈ سسٹم چینج ہوتا ہے اور کلائمیٹ بھی چینج ہوتا ہے دوسرا فیکٹر ہے رین فال کا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس ریجن میں رین فال کافی ابنڈن کونٹیٹی میں ہوتی ہے یعنی اچھی مقدار میں یہاں پر رین فال ہوتی ہے اور وہ بھی کلائمیٹ کو آپ کو جو ہے سوٹیبل اور فیوریبل بنانے میں کام آتا ہے اور اسی کے حساب سے ہم اگری کلچرل کروپ بھی اسی وجہ سے یہ جو ریجن ہے یہ اگری کلچرل ریجن بھی ہم نے لاسٹ چپٹر میں تمام کنٹریز کے بارے میں پڑھا تھا کہ موسٹلی کنٹریز جو ہیں وہ اگری کلچرل لینڈ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ریجن یہی ہے کہ وہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ اس کے لیے فیوریبل اور سوٹیبل ہوتا ہے کچھ اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی نقصاندے چیزیں بھی ہیں جیسے سائیکلون کا ہم نے پورا چپٹر پڑھا تھا سائیکلون کس طرح سے ڈنجرس ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس ریجن کو اسپیشلی بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو ریجن ہیں وہ سائیکلون کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کی بک میں ریٹیل میں ہے اگین آپ اس کو پڑھ لیجیے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد تھنڈر اور ڈاسٹ سٹرم تھنڈر اور ڈسٹ سٹرم میں نے ہم نے جب سائیکلون کا پڑھا تھا تو تھنڈر سٹرم کو بھی ایکسپلین کیا تھا اور ڈسٹ سٹرم کو بھی کیا تھا کہ جب وہ تھنڈر سٹرم جب بجلی گراج پر کے ساتھ بارش ہوتی میں نے پچھر بھی آپ کو سینڈ کی تھی اور دکھائی تھی آپ کو باقاعدہ ویڈیو میں اس میں اس کو تھنڈر سٹرم کی کنڈیشن کرتے ہیں تیز ہوا کے ساتھ اور ڈسٹ سٹرم جو مٹی کا توفان کچھ دنوں پہلے کراچی میں بھی آیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ ڈسٹ سٹرم ہوتا ٹھیک ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے اور وہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے انہی وینڈ سسٹرم کے اوپر ٹھیک ہے تیمپریچر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے کلائمیٹ کو اور تیمپریچر بھی مین ریزن ہے اور اس کی بھی چار جو سمجھ لیں کے اس کی چینج ہونے کی چار ڈائریکشن یا اس کی کنڈیشنز ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے وارم ٹو سمر اور کولڈ ان ونٹر ٹھیک ہے گرم ہوں گی سمر میں اور کولڈ میں ونٹر تیمپریچر جو ہے وہ اس کا کولڈ ہوگا اور اس کا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ونٹر میں جو ہے اس کا سمر میں جو تیمپریچر ہے زون کے حساب سے وہ زیرو سے لے کر ٹوانٹی سنٹی گریٹ تک ہوتا اور ونٹر میں اس کا تیمپریچر نائن سے لے کر زیرو تک چلا جاتا ہے مونٹینیس ایڈیاز جو ہیں وہ اس زون میں آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے وارم سمر اور کولڈ ونٹر اس میں آپ کا جو ہے موسٹلی ویسٹن ہائی لینڈ جو ریزن ہے وہ اس کلائمیٹک زون میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہوت سمر اور ملٹ ونٹر یہ جو ہے یہاں پر پلینز انڈس پلینز کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ والا جو ریزن ہے یہ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے پنجاب انسین میں اور سعودن اور ویسٹن بلوچستان کے پارٹ ہے یعنی جو میدانی علاقہ ہوتا ہے وہ یہاں پر اس اس ٹمپریچر زون کو فیس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وارم سمر اور ملٹ ونٹر یہ جو ٹمپریچر زون ہے یہ آپ کہاتا ہے نیرو تو دا کوسٹل سٹریپ اور اربین سی یہ آپ کے سٹریپ اربین سی کے قریب آپ کو مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹروپیکل اس کے علاوہ جو یہ آپ کے جو کلائمیٹک زون ہے ان کو اور مزید بھی کچھ ناموں سے جانا جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ٹروپیکل ریجن ہیں وہ وہاں پر بھی رین فوریسٹ ہوتا ہے گھنے جنگلات موجود ہوتا ہے سری لنکا بنگال اور اس کے علاوہ جو یہاں پر فوریسٹ گھرنے جنگلات جو ہیں یہاں پر بارشیں کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں ٹروپیکل ریجن میں اس لیے یہاں پر آپ کو جنگلات بھی گھنے ملیں گے زیادہ بارش ہوگی تو یہاں پر کلائمیٹ بھی آپ کو نورمل اچھا ملے گا ہے بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ٹروپیکل جو ریجن ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے گھنے جنگلات زیادہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو یہاں پر اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یہاں پر گھنے جنگلات بھی ہوں گے میدانی علاقہ بھی ہوگا اور یہاں پر آپ کو تھوڑی سی ڈیزرڈ لائن بھی آپ کو مل سکتا ہے جو ڈرائی سیزن جو ہے وہ وہاں پر کلائمیٹ ڈرائی کلائمیٹ ہوگا ٹھیک ہے میڈ لائٹیٹیواد ڈرائنڈ ریزن میڈ لائٹیٹیواد ڈرائی ہماری جو ہمالیا کی جو ماؤنٹین رینج ہے وہ نورھ کی طرف سے ان ونس کو بلوک کرتی ہے جس کی وجہ سے ساؤدھ ہمالیا جو ہے اس کا جو تیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا بہت زیادہ کول نہیں رہتا وہ تھوڑا سا ہم ملت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انوائرمنٹ ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح اگر آپ جیسے نورھ کی طرف آپ چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو یہ ٹریز اور فوریس اور جنگلات گنے یہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے ہائی لینڈ ریجن جو ہیں جہاں پر ماؤنٹین ویلیز ہوتے ہیں وہ کچھ ایریاز جو ہیں وہ اس کے برف سے جو ڈھکی ہو جو سنو وہاں پر اوبیسلی اس قسم کے جگہ پر ہم نے پہلے بھی پچھلے شیپٹرز میں پڑھا تھا کہ ہائٹ پہ ہوں گے تو اوبیسلی وہاں پر تیمپریچر کیا ہوگا لو ہوگا تو کلائمٹ بھی وہاں پر کولڈ ہوگا ٹھیک ہے ڈرائی ریجن میں کون سے ریجن آتا ہے ڈیزرٹ والا ایریہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جو فیزیکل فیچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے سکریب لینڈ یا ڈیزرٹ جو ہیں وہ وہاں پر جو کلائمٹ ہے وہ کیسا ہوگا اوبیسلی ہوت ہوگا ٹھیک ہے تو وہ بیسٹ نورتھ ویسٹ میں جو ہے یہ ڈیزرٹ جو ہے وہ موجود ہے موسلی اور یہاں پر آپ کو کلائمٹ ہوت ملے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر پچھر میں بھی آپ کو دکھایا ڈرائی ریجن کونسا ہوگا جو ڈیزرٹ ریجن ہوگا ٹھیک ہے سیزنل ویدر پیٹرن جو ہے وہ ڈیزاسٹرز بھی لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اچھی چیزیں بھی لے کے آتے ہیں کراپ کے لیے پانی ہے آویلیبل ہوتا ہے بارشیں اچھی ہوتی ہیں زمین ذرخیز ہوتی ہے بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں جو یہ سیزنل رینز ہیں یہ اپنے ساتھ مختلف قسم کی ڈیزاسٹرز بھی لے کے آتے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھایا وہ ہے زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن میں ہم نے یہ سائیکلون والی چپٹر میں بھی ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے جیسے منسون رینز جو ہیں وہ فرم ہوتی ہیں ووٹر سیکل بنتا ہے ٹھیک ہے اور کلاوڈز فرم اور دا مونٹینز اور مونٹین میں جا کے یہ سنو میں تفیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیچرل ڈیزاسٹر میں کیا ہے آئیز وارم ایئر فرم دا ساؤت مکسڈ ویڈ ڈرائی کولڈ یئر کیا ہوگا وہ اوویسلی سرکل میں بنے گا ہم نے سائیکلون میں ڈسکس کیا تھا اور پھر یہ سائیکلون ڈیزاسٹر اس قسم کی ڈیزاسٹرز کا باعث بن جائے گا اس کے علاوہ سنامی سنامی کی ایک وجہ جو سائیکلون ہیں وہ تو ہیں ایئر ڈیریکشن آف وینڈ بھی ہے اور ایئر پریشر بھی ہے وہ سب کچھ بھی ہے لیکن اس قسم کی جو آپ کو پچھر سائیڈ پہ تین چار پچھر ایک سے جیسی نظر آ رہی ہیں یہ زمین کے نیچے آردھ کے نیچے کچھ پلیٹس ہوتی ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے جب یہ موو کرتی ہیں ایبری ایئر کچھ سینٹی میٹر موو کرتی ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے جو اوپر پانی ہوتا ہے سنامی آتا ہے سی اوشنز میں تو یہ جب موو کرتی ہیں پلیٹس تو جو اوپر سی کا سرپیس ہے اس کا پانی جو ہے وہ کافی بلندی پر جاتا ہے اور اس قسم کی ڈیزاسٹرز کا باعث بنتا ہے جو دکھایا ہے تینکیو سو مچ آپ نے ہوم تاسک آپ کا ہے کوسٹن نمبر ون سے لے کر فور تک آپ نے پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پر آپ کے کوسٹنز ہیں ان کو آنسر کرنا ہے اور بیسٹ آف لکھ انشاءاللہ آپ کو جب آپ چیپٹر ریڈ کریں گے اور ویڈیو دیکھیں گے تو بہت سائی چیزوں کی کنفیشن دور ہو جائے گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ انشاءاللہ in the next class we will discuss about the main crops of south isia اللہ حافظ